جو جیون کے ایسٹھیک ویلیوز ہوتی تھی سندرتہ جو ہوتی تھی وہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا میرے ساتھ جب انہوں نے کام شروع کیا تو ایک چھوٹی سی رومانٹک فلم تھی جسے وہ پروڈیوز کر رہے تھے لیکن اس کا نردیشن کر رہے تھے ان کے ایڈیٹر پران تلوار صاحب اور دس بارہ دن شوٹنگ کرنے کے بعد سلیم جاوید صاحب آئے ایک دن ہمارے گھر اور انہوں نے ہمیں دیوار کی سکرپٹ سنائی اور مجھے بہت اچھی لگی انہوں نے کہا کہ اس کا نردیشن جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں یج جی کریں میں نے کہا میں تو یج جی کے ساتھ ایک فلم کری رہا ہوں ابھی ابھی شروعات ہوئی اس کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایک بار ان سے آگرہ کیجئے کہ وہ ہماری سکرپٹ سن لیں میں نے یج جی کو فون کیا اور میں نے کہا یج جی ایک میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ کہانی سن لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں سنیں گے پہلے اپنی یہ فلم ختم ہو جائے میں نے کہا یج جی ایک بار آپ سن لیں ہو سکتا ہے شاید آپ اسے بنانا چاہیں اور اسے چھوڑ دیں اور ویسا ہی ہوا جس دن ان کو دیوار کی سکرپٹ سنائی گئی اسی دن انہوں نے تیہ کر لیا کہ وہ جو فلم ہم بنا رہے تھے اسے بند کر دینا چاہیے اور دیوار بنانی چاہیے آشری کی بات یہ ہے کہ عام طور پر یس چوپڑا جی کے ساتھ جتنی بھی فلمیں بنی ہیں ان میں ایک رومانس کا وات آورن رہا ہے رومانٹک کہانیاں رہی ہیں کشمیر کی وادیاں پھول برف سوچزلن لیکن یہ ان کی خوبی ہے کہ جب وہ دیوار بنا رہے تھے اسی سمیں وہ کبھی کبھی بھی بنا رہے تھے اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی ڈرمیٹک ایکشن اورینٹڈ فلم اور دوسری اور ایک بہت ہی رومانٹک فلم جس میں کویتہ ہے سندرتہ ہے پھول ہیں برف ہے پہاڑیاں ہیں یہ خوبی تھی اشوپڑا کی کیسے انہوں نے یہ نبھایا یہ ہم نہیں جانتے یہ وہی جانتے تھے لیکن خوب نبھایا سنگیت کے ساتھ ان کا خاص فلم تھا پیملہ جی نے بھی بات کی کہ کئی رات ہم لوگ ان کے کمرے میں بیٹھ کر کے میوزک سٹنگز کیا کرتے تھے گدہ والا کمرہ ان کا آج بھی یاد ہے وہاں بیٹھ کر کے رات بھی رات اچھے اچھے گیت سنگیت سنا کرتے تھے اور شیف کمار جی یہاں پر موجود ہیں ایک شام بھولتی نہیں ہے ہم لوگ تشول کی شوٹنگ کر رہے تھے نئے دلی میں اور نئے سال کا دن تھا اور شیف جی اور ہری جی ساتھ میں ہری پرسات چورسیہ بانسوری پر شیف کمار جی سنتور پر اور مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ سماں کیسے بیٹا یجی تھے پیم تھی جائے تھی میں تھی اور آپ دونوں تھے کتنے ہی گھنٹے نکل گئے نیا سال ہو گیا ایک پورا سال بھی دیا لیکن پتہ نہیں چلا کہ کیسے یہ سماعے گزر گیا اتنا عدود واتاورن میں نے اپنے جیون میں کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ان کا سنے تھا پیار تھا یس جی کا بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یس جی وہ ایکشن درمیٹک فلمیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن جتنی بھی فلمیں انہوں نے میرے ساتھ کی وہ سب کے سب سفل ہوئی اور سب کے سب ایکشن تھی ہاں کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کبھی کوئی ایکشن ہو رہا ہو کوئی ڈرمیٹک سیکنس ہو رہا ہو تو کیمرہ وہ ڈرمیٹک سیکنس کو درشاتا تھا اور ساتھ میں پین کر کے گلاب کے پھول پہ چلا جاتا تھا کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ بہت زیادہ ہو گیا فائلنس تھوڑی سے سندرتہ بھی اس میں دیکھا دینے چاہئے بہت ساری یادیں ہیں سمیں بھی لگے گا ان سب کا ورنان کرنے میں لیکن میں بہت آبھار اپنا پرکٹ کرتا ہوں سبیرامی جی کو ان کے فانڈیشن کو اور ساری جوری کو جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا حالانکہ جیسے کہ میں نے کہا اتنی تعریف کے لائق میں ہوں نہیں پریت نبی بھی کر رہا ہوں میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اسنے اور پیار اگر بنا رہے گا تو آگے ورشوں میں بھی میں اسی طرح اور لگن کے ساتھ کام کروں گا میں نے سوچا تھا کہ آج کا کارکرم کی شروعات میں میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا میں ایسا مان رہا ہوں کہ آج کا یہ واتحورن ایک سیلیبریشن ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں جو ابھی آسان میں حادثہ ہوا اسے نہیں بھولنا چاہیے جہاں پر بہت ہی گھنونی ایک واقعہ ہوا ہے بہت سے ہمارے دیشواشتی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ہم ان کی یاد میں ہماری پرارتنا ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے اچھے سمات سیوے کی کام بھی ہو رہے ہیں جاوڑکر صاحب نے اور ایکسلنسی گورنر صاحب نے سوچ بھارت کی بات کی اور میں اس میں مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ایک کارکرم ہے اور ہم سب کو مل کر کے اس میں بھاگ لینا چاہیے ابھی حالی میں ہم نے ڈی ٹی وی پر اس کے بارہ گھنٹے تک ہم نے ٹیلیکتھون کیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی اسی میں جڑیں گے ڈیونیٹڈ نیشنز نے مجھے ایمبیسٹر بنایا تھا پولیو کا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بھارت جو ہے آٹھ سال کے پرتن کے بعد پولیو مکت ہو گیا ہے اور اور اس کا شریع جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے اس میں یوگدان دیا لیکن ایسا نہیں ہے میں سمانتا ہوں کہ جتنے بھی کرمچاری تھے جنہوں نے گاؤں گاؤں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کر کے اس دھارنہ کو آگے بڑھایا کہ یہ دو بند زندگی کے آپ کے جیون کو پولیو سے مکت کر سکتے ہیں یہ ان کا یوگدان تھا ان کا کام تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح جتنے بھی اور کارکرم آئیں گے ان میں ان کرمچاریوں کے ہم نہ بھولیں کیونکہ وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہم لوگ آ کر کے ایڈورٹیزمنٹ کر دیتے ہیں ایک آج جگہ جھاڑو لے کر کے جھاڑو مار دیتے ہیں یہ کیول ایک سیمبولک جسچر ہوتا ہے کرنا تو کام انہی کو ہوتا ہے جو وہاں پر ایکچلی صفائی کرنے والے ہیں یونائٹڈ نیشنز نے مجھے گرل چائلڈ کا بھی ایمبیسٹر بنایا ہے اور حالی میں مہراشر سرکار نے ٹی بی کا ایمبیسٹر بھی بنایا ہے کہ ٹی بی ہارے گا اور دیش جیتے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوگ لیسن میں بھی یوگدان دیں گے گرل چائلڈ کے پراتھی بہت ساری یوجنائیں ہیں میرا ہمیشہ ماننا رہا ہے کہ مہلہ جو ہے ہمارے دیش کے عادی شکتی ہے اس کو اپنا ستھان اپنی جگہیں مل لی چاہیے اور ہم سب اسی اور کام کرتے ہیں بار بار میں یہ ایک ادھارن کے روپ میں اپنی ایک کہانی بتاتا ہوں جب میں کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک مہلہ کے ساتھ کھیل رہا تھا جو کی کنٹیسٹنٹ تھی اور وہ بہت ہی ایک غریب گاؤں سے آئے تھی اور آٹھویں سال کے آٹھویں کلاس کے بعد اس کی شکشہ جو ہے اس کے ماتا پیتا نے بند کر دی اور اس کو وجہ یہ بتائی گئی اور کہا گیا اس کو کہ بس یہیں تک ہم شکشہ کریں گے کیونکہ اس کے آگے اگر ہم آپ کو شکشت کریں گے تو ہم تمہارے اوپر پیسہ زائع کریں گے تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں اور شکشہ دینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے یہ بات بہت لگی مجھے یہ لڑکی کیونکہ شکشت ہونا چاہتی تھی اس نے پریتن کیا اور جب ماتا پیتا کا ویروہد ہوا تو اس نے اپنے اپنی طرف سے اپنے ہی کشمتہ سے آگے پڑھنے کی کوشش کی ماتا پیتا نے اسے گھر سے نکال دیا وہ باہر چلی گئی اپنی نانی کے ہاں گئی اپنی دادی کے ہاں گئی وہاں بھی اس کا جو بیوہار ہوا اس کے ساتھ وہ بہت ہی برا تھا لیکن یہ اپنے آپ کو شکشت کرتی رہی اور ایک دن کون بنے گا کروڑ پتی میں ہوت سیٹ پر آ کر بیراج مان میرے سامنے اور یہ محلہ پچاس لاکھ روپے جیت کر گئی میں نے اس سے جب پوچھا کی آپ ان روپیوں کا کیا کریں گے اس نے کہا میں یہ چیک لے جا کر کے اپنے پتا کو دکھاؤں گی اور کہوں گی کہ ایک محلہ ایک ناری ایک بیٹی بھی آپ کے ایک پریوار کا بہت ہی زبردست ایسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر محلہ ایس دیش اسی دھیر کے ساتھ اسی لگن کے ساتھ کام کرے اور ہم سب کو یہ جتا سکے کہ آج دیش میں جو محلہ ہیں ان کی آدھی شکتی ہمارے لئے بہت آوشک ہے بہت بہت دھنیواد ایک آکھر آکھر ای covid آی ڈیو 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 sim cerca ایک پیس ڈیو 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 جو زباف اور خفار أعجب کرسی پیسی کے اب دلالے